رضاپ کی خدمت میں حاضر ہے بھارت میں ورڈ کپ جاری ہے اور اس میں پاکستان کے اوپر ساری نظریں جمعی ہوئی تھیں اور پاکستان کا آگاز اگرچہ اچھا تھا نزلینڈز کے خلاف میچ جیتا اس کے بعد کنزیکٹو میں چار میچ ہارے اور اس میں خاص طور پر روایتی حریف بھارت کے خلاف تھا پھر اس کے بعد آسٹریلیا افغانستان سے سب سے بڑی جو شکست ہوئی اور پھر اس کے بعد سعود ایفریقہ سے جب پاکستان ہارا تو یہ کنزیکٹو چار یہ بھی ایک طرح سے ریکارڈ ہی تھا پاکستان کی ہیسٹی میں اور ان سب کا اور پھر اب انگلینڈ کے خلاف جو ریکارڈ رن ریٹ تھا یا ریکارڈ جو کالکولیشن تھی اس کے اکارڈنگلی نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان سمی فینل کی دور سے باہر ہو گیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس ساری نکامیوں کا جو ہے نزلہ وہ کپتان بابر آزم پر گرایا جا رہا ہے اور انہی کو ذمہ دا ٹھہرایا جا رہا ہے اور بڑی ہی جو ہے وہ مطلب کہ دورنگ دا ورلڈ کپ اگر وہ منیجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن زکا شریف ہوں تو وہ بھی اس کے اوپر بولتے رہے ہیں اور کہتے رہے کہ جب واپس آئیں گے تو ہم اس کے اوپر جو ہے ان سے پوچھیں گے اور پرفارمیسز کے حوالے سے تو بلکہ وہ پریشر بیلٹ ہوتا رہا کب کارشف جو مطلب کہ سرپرست ہیں سربراہ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے تو اگر وہ جو ہے وہ پاکستان ٹیم کی کپتان جو ہے وہ ٹیم لیڈر جو ہے جن کو انہوں نے خود ہی ٹیم لیڈر بھی بنایا تو اگر وہ ان کو بیک نہیں کر رہے اور اس طرح کی جو ہے وہ انہوں نے اپنا الائم لائٹ میں آنے کی وجہ سے میڈیا میں تو انہوں نے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دیں تو پھر دوسرے تو اور دورنگ دا ٹورنمنٹ لیجنڈس جو مختلف چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر بھی بابر آزم کو جو ہے اپنے تجربے کی نظر سے انہوں نے سٹیپ ڈان ہونے کا مشورہ بھی دیا اب ورڈ کپ میں پاکستان کا سفر مختم ہو چکا ہے اور کالیفائی نہیں کر سکا سامی فائنل میں اب جو ہے نا سب سے بڑا جو ملین ٹریلین جو ڈالر کا جو کوسس ہے نا وہ ایک ہی ہے کہ بابر آزم کی کپتانی کے اوپر کیا ہے تو بابر آزم کی کپتانی ہم آپ کو خبر دے دیں اور یہ خبر ہی آپ کو جو ہے وہ اس سے آپ کے کرکنگ کے ساتھ آپ کو جوڑے رکھتی ہے نیوز ویوز اور انٹرویوز سارے تو وہ خبر یہ ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ ونڈے کی کپتانی یعنی کی وائٹ بول کرکٹ سے اس کی کپٹنسی سے جو ہے وہ دست پردار ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد انہیں یہ فیصلہ بھی کر لیا ہے اس فیصلے کے پیچھے جو ہے ان کی ایک جو ہے وہ مشابرتیں بھی تھیں جب پاکستان جو ہے وہ مسلسل ناکامیوں سے دو چار ہوتی رہی تو اس وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر گوھر شروع کر دیا کیونکہ تنقید بھی بہت زیادہ ان کے اوپر ہو رہی تھی تو خاص طور پر جو ہے سابق آل رونڈر اور سابق کپتان بھی شاہد خان نفریدی انہوں نے بھی کہا باقیہ مطلب ان کو نہیں لینا چاہیے اور پھر اس کے بعد کچھ فیلڈنگ کے حوالے سے بھی بلکہ کونوں نے واقعہ بھی دورائیار یاد کرایا کہ ان زمام جو کہ پاکستان نے کرکٹ کے جانب وہ سب سے کامیاب اور سب سے جانب مطلب کے مضبوط اور کپتان سمجھے جاتے ہیں اور تو ان کے حوالے سے وہ کرتے تھے کہ جب وہ فیلڈنگ کر رہے ہوتے تھے اور جب وہ ڈائیو مارتے تھے تو پر حساروں کے لیے وہ ایک مثال بن جاتی تھی تو وہ پرفارمسز جب وہ کپتان خود دیتا ہے تو وہ یقینی طور پر پوری ٹیم کے لیے وہ ایک مثالی کریکٹر ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ بابرازم کی چونکہ وہ پرفارمسز جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ آپ ٹو دی مارک نہیں رہی تو ہی ڈیڈنٹ لیڈ فروم دا فرنٹ تو اس وجہ سے یہ ایک بڑا اتراز ہوا پھر اس کے بعد اگریشن جو ہے وہ نہیں نظر آیا پھر اس کے بعد جو انرجی اور وہ انتیزیوزم کہہ لیں اور اس کے ساتھ جو پٹنچل اور جو مطلب کہ وہ جو کپتان کے اندر ایک ہوتا ہے نا سپارک ہوتا ہے وہ اس طرح کا چونکہ ان کی بیوڈی لینگوی سے بھی نے نظر آیا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ شروع دن سے ہی جانا مطلب کہ ان کے کپتانی کے حوالے سے کافی زیادہ انگلی اٹھائی جائیں گے یہ تو الگ بات ہے نا کہ مطلب کہ کچھ خاص طب کے کچھ خاص شہر کچھ خاص حبے ان کو جو ہے وہ کورنر کرنے کے لیے انہوں نے اٹھانی ہوئی تھی اس میں مطلب کہ سارے سٹیک ہونڈرز کا جو نمکردار تھا یہ ہماری بیعث کا ہی صحیح نہیں ہے ہم تو صرف نیوز کو نیوز کہتا کہ جانا وہ لیں انیلیسز آپ کو آپ کو بھی اس ویڈیو کے انڈ تک آپ اس کو دیکھئے گا پورا انیلیسز آپ کو دیں گے کہ وہ بابرازم کی ایزے کیپٹن اور ایزے جو ہے وہ پلیئر ان کی پیفارمسز جو ہے وہ تینوں فارمیٹس کے اندر کے ہیں خبر ہم نے آپ کو دے دیا اور وہ خبر یہ ہے کہ ورڈ کپ کے بعد وہ آئیں گے اور انہوں نے وہ جو ہے اپنا ریڈ وال کرکٹ سوری وائڈ وال کرکٹ سے جانکہ ٹیسٹ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سے وہ جو ہے ان کی کیپٹنسیز ہے وہ معذرت کر لیں گے اور الہد کی اختیار کر لیں گے اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ تنقید بھی سنیو اور تنقید میں جو ہے وہ آہ سابق کفتان شاہد افریدی کا من نے آپ کو نام دیا پھر اس کے بعد سب سے زیادہ جو ہے لاہور کلنزر سے کے ٹیم ڈائریکٹر کرکٹ 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 اپریشنز آقیب جاویز جو ڈائنٹی ٹو ورڈ کپ کا جو ہے وہ ہیرو بھی اور حصہ بھی رہے تو اس وجہ سے انہوں نے بھی مطلب کی جو ہے ان کو پرخواسی تذکیر دے کی اور بلکہ انہوں نے تو جو ہے وہ نام بھی جو ہے وہ شاہین افریدی کا جو ہے وہ پوٹ کیا تھا تو اب جو ہے وہ عبد الرزاق جو سابق آل راؤنڈر بھی اور بڑا کامیاب جو نہ ان کا اراد جو گزرا تو انہوں نے جو بڑی سخت تنقید کی ہے کہ مطلب کی جانب وہ باب رازم کو کیپٹین سے چھوڑ دینی چاہیے بلکہ اس حوالے سے انہوں نے مشورہ بھی دیا اور پھر اگزمپلز بھی دی انہوں نے کہا جا کہ بھارت کو اگر دیکھیں تو پھر لیجنڈری جو ہے وہ اپنا مہندر سنگھ دھونی جو کہ میں انڈیا کی کرکٹ ہسٹری کے اندر بلکہ اگر انٹرنیشنل اگرام لیں تو اس میں جو ہے وہ سب سے کامیاب جو ہے اور آئی سی سی کے سارے ٹورنمنٹ جیسنے والے وہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ ہو چیم جیس ٹافی ہو اور ورڈ کپ بانڈے ورڈ کپ ہو وہ سارے جانب ان کے پور فولیو کے اوپر اور ان کے کریڈٹ کے اوپر ہیں تو اور ویسے اپنا از ایک کیپٹن ان کی جو ہے وہ پرفارمنسٹ بہت نکھر کر اور بہت زیادہ سامنے آئی تھی اور وہ اگریسیف کپتان کے انہوں نے بہت سارے رول موڈل کے طور پر جانب وہ تجربات پیش کیے تو اگر ہم اب آخر میں یہ تو بتا دیا تو اب اگر ہم جانب بابر آزم کی جو ہے وہ اس کے پور فولیو اور ان کے اوپر بات کر رہے ہیں تو بابر آزم جو ہے وہ فورٹی ڈائن انچار سے ٹیسٹ میچز کھیل چکے ہیں جس میں ان کے تین ہزار سا سو بہتر ان کے رند ہیں ایک سو چھانوے ان کی ہائی ایسٹ ایننگس ہے ففٹی فائی پوائنٹ وون ساون سٹرائک کریٹس ہے نو سنچریاں اور پھر اس کے بعد چھبیس سنچریاں ٹیسٹ کی یہ ان کے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ ایز ایک کیپٹن انہوں نے جو ہے وہ بیس میچز کے اندر انہوں نے کپتانی کی ایک ہزار ساتھ سو ستائیس رنز بنائے اور اسٹریلیا کے خلاف جو بننے والی ان کے ان کی ٹیسٹ کریئر کی ہائی ایسٹ جو ایننگس ایک سو چھانوے رنز کی تھی وہ کراچی بھی انہوں نے اسٹریلیا کے خلاف تو وہ کھیل لی تھی اور وہ جو ہے وہ ایز ایک کیپٹن ان کا جو ہے وہ سٹرائک ریٹ تو ففٹی تری پوائنٹ سیمن تھری رہا چار انہوں نے سنچریاں ایز ایک سنچریاں بنائیں اور پھر اس کے بعد گیارہ سنچریاں بنائیں گو ہاں ٹیسٹ کے اندر ایز ایک پلیئر اگر ہم دیکھیں تو انتیس میچوں میں انہوں نے پاکستان گنمیندگی کی اور اس میں دو ہزار پنتالیس رنز بنائیں ایک سو تنتالیس رنز کی ایک ہائی ایسٹ اننگس ان کے جو ہے وہ ایز ای پلیئر ان کے جو ہے نا وہ ریکارڈ بوک کا حصہ ہے چپن اشاریہ فور سکس یعنی یہ ان کا جو سٹرائک ریٹ تھا پانچ سنچریاں نے سکور کی اور پھر اس کے بعد پندرہ انہوں نے سنچریاں سکور کی ایز ای پلیئر سیکھیں یعنی کہ اس میں سٹرائک ریٹ بھی ان کا زیادہ ہے اور سکور بھی زیادہ ہے میچز بھی ڈیفینیٹلی وہ بیس تھی گئے انتیس ہیں اور پھر اس کے بعد سنچریاں نیس سنچریاں دونوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اب ہم اگر اوڈی آئی کی اگر بات کر لیں تو اوڈی آئی میں ایک سو سولہ میچز سے وہ کھیل چکے ہیں ایک سو ستروا رنج جو یہ انگلنڈ کے خلاف اور ایک سو سولہ میچز کے اندر ان کا رنز ٹوٹل جو ہے وہ پانچ ہزار چیس سو اکانوے ہیں اور اس میں ہائیسٹ جو ہے وہ ایک دن سے ایک سو اٹھامل رنز کی ہے اٹھاسی شہر گیا سیون ایٹ جو ہے ان کی سٹرائک ریٹ تھا انیس انہوں نے جو ہے نا وہ تیز ترین جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ونڈے کی انہوں نے سینچریاں سکور کی تھی اور پھر اس کے بعد زیادہ کام میچز میں زیادہ سینچری اور تیز سینچری ہیں اس سے لئے کام ترین وقت میں اور پھر اس کے بعد تیز سینچری ابھی ان کے کریڈٹ کے اندر اور ونڈے کی ائرکارڈ بک پہ شامل ہیں اگر ہم ان کے دیکھیں انیلیسنس کریں گے کہ ایزے کیپٹن اور ایزے پلیئر جو ہے ان کی کیا پرفارمنس رہی ہے تو تینتالیس میچز میں وہ کر چکے ہیں ایزے کیپٹن یہ فورٹی فورٹس میچ ہے جو انگلینڈ کے خلاف ہے پہ تینتالیس میچز کے اندر انہوں نے دوہزار تین سو بتیس رنز بنایا اور وہی جو ان کی ونڈے کی جو ہے ایک بڑی ایننگز ایک سو اٹھامن رانز کی جو انہوں نے برمنگا میں انگلینڈ کے خلاف پہ کھیلی تھی وہ بھی ایزے کیپٹن ہی انہوں نے بنائی تھی اور کانویں اشار گیا تین چار کی سٹرائک ریٹ سے ان کا جو ہے نا وہ ایزے کیپٹن ان کا سکور رہا آٹھ انہوں نے سنچری سکور کی سترہ ان کی انہیں سنچری ہیں تھی اور اگر ہم ایزے پلیئر ان کی بات کرنے تو پھر ایزے پلیئر جو انہوں نے سیونٹی فور یعنی کہ چوہتر انہوں نے میچز تک کھیلے تینتی سو انسٹھ یعنی کہ تین ہزار تین سو انسٹھ جو ہے انہوں نے سکور کیے اور ایک سو پچیسے رنز کی جو ہے ایک بڑی نیک سکرمنٹ کھیلی ستاسی اشاریہ جو ہے وہ سیون ایٹ ان کا سٹرائک ریٹ رہا یعنی کہ اور کیارہ انہوں نے سنچریز کی اور پندرہ انہوں نے سنچریز کی تو ان کا جو ہے اگر یہ دیکھا جائے تو ایزے ونڈے کے اندر ایزے جو ہے وہ کیپٹن ان کی جو ہے نا وہ کارکردی کی قدرے بہتر رہی ہے اور اسی طرح اگر ہم ٹی ٹوئنٹی کی بات کر لیں تو ایک سو چار ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنلز میں انہوں نے پاکستان کی انواندگی کی تین ہزار چار سو پچیسی رنز انہوں نے اپنے ریکارڈ بوک کا حصہ بنائے ایک سو بائیس رنز کی ایک امدہ اور ایک بڑی ایننگز جو ہے وہ کھیل چکے ہیں ایک سوٹھائیس شاہر یا چار سفر ان کے سرائک ریٹ تھا تین سنچریز میں انہوں نے سنچریز سکور کی ہیں اگر ہم ایزے کیپٹن یہ انیلیسز کریں ایزے کیپٹن ان کے جو ہے نا وہ میچز اکہتر ہو گئے ہیں اور اکہتر میچز میں وہ دوہزار ایک سو بچانوے یعنی کی ایکی سو بچانوے انہوں نے رنز سکور کی اور بھنڈے کی طرح ٹی ٹوینٹی کے اندر بھی جو ان کے کریئر کی ٹی ٹوینٹی کی جو ہے وہ ہائیسٹ ایننگز یک سو بائیس رنز کی تھی وہ بھی انہوں نے ایزے کیپٹن ہی بنائی تھی سنچریز کے اندر ساؤتح آپ شاہر آفریقہ کے خلاف اور جو کہ بہت مشکل تھا ادھر انگلینڈ میں برمنگم میں انگلینڈ کے خلاف اور ادھر جو ہے وہ سنچریز میں ساؤتھ ایفریقہ کے خلاف ایک سو انتیس ایشاریہ چار نو کی اوشت سے اس کے سٹرائک ریٹ سے جو انہوں نے نا وہ یہ ایزے کیپٹن جو ہے وہ سکور رنز کیے تین انہوں نے سنشکیاں کی اور بیس انہوں نے نشنشکیاں کی اور اگر ایزے پلیئر اگر بات کر لے تو پھر تیم تیس ٹی ٹونٹی بیچز میں انہوں نے ایک ہزار دو سنبی رنز سکور کیے ان کا ایزے پلیئر جو ہے وہ ہائی ایسٹ نائنٹی سیون نٹ اوٹ تھا ایک ست چھویس ایشاریہ نو پانچ نو کی جو ہے وہ سٹرائک ریٹ سے انہوں کی ایزے پلیئر انہوں نے سنشکیاں کوئی نہیں سکور کی بلکہ انہوں نے صرف نو نے سنشکیاں سکور کی تھی تو اس میں بھی اگر ٹی ٹونٹی میں بھی اگر لیا جائے تو ایزے کیپٹن انہوں نے اس کی اونر شیپ ان کی بڑی اور ذمہ داری ان کی زیادہ بڑی اور اس لیے وہ بار بار اپنی سٹیٹمنٹ میں بھی کہتے رہتے ہیں کہ میرے اوپر ایزے پلیئر جو ہے نا ایزے کیپٹن میرے اوپر کوئی برڈن اور کوئی بھی پریشر نہیں ہے تو لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے بڑا میٹ بڑا ٹورنمنٹ ورنڈ کپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہے جو عبارت کا جو ہے وہ ملک میں اتبان تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ پریشر ان کے پر بہت ہی زیادہ آ گیا تنقید بہت زیادہ آ گئے اور ٹیم بھی نو ڈاؤٹ کے مطلب کہ ایک اندیکٹیب جو ہے نا وہ چار نکامیوں ہوئیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پریشر بڑھتا ہی چلا گیا تو اس وجہ سے جو ہے وہ بابرازم کے اوپر اب یہ سخت امتحان ہے کہ مطلب کہ وہ اس میں سے کیسے نکل سکتے ہیں لیکن بہرحال ان کے جانے والوں نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ کرائیسز جو ہے وہ ایک بلئر کی زندگی میں آتے رہتے ہیں لیکن یہا ہے کہ آپ اس میں سے نکلیں اسی طرح ایک بڈر کو ریلیز کریں یہی یہ جو ہے جو ہے جو ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے کی جو ہے کیپٹین سی وہ اس سے دسبردار ہو جائیں تاکہ آپ کو کھٹھلا کے اپنی پرفارمسز کے اوپر جو ہے وہ تو جو دے سکیں ریکارڈ بک آپ کے بڑھتے جائیں گے بڑھتے چلے جائیں گے تو یقیناً جو ہے وہ الٹیمیٹ آب ہی چوائس بن جائیں گے اور اگر ہم بات کریں اس کی کیپٹین ورڈ کپ کی پرفارمسز کی بات تو سابق ٹیسٹ کپتان محمد یوسف نے ایک بات بڑی کہی انہوں نے کہا تھا کہ اگر مرکا فاتح کپتان جو نائنٹی ٹو میں جنہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ چیمپئن بنوایا تھا تو وہ بھی پہلے ہی ٹیسٹ پہلے ہی ٹورنمنٹ کے اندر انہوں نے چیمپئن نہیں بنایا تھا اس سے پہلے ایٹی سیون ایٹی ٹری کا جو ورڈ کپ تھا اس میں بھی کیپٹن تھے ایٹی سیون کے بھی اس کے اندر بھی وہ ایزے کپتان ہی کھیلے تھے تو ایزے کیپٹن جو ہے نا وہ تیسرے ٹورنمنٹ میں جا کے جو نا انہوں نے پاکستان کو ورڈ چیمپئن بنیا ہے انہوں یہ ڈیویٹس چلتی رہیں گی اور خبر بھی ہم نے آپ سے شیئر کر دیئے نیوز اور ویوز بھی سارے دے دیئے اور یہ سارے آپ کو انیلیسز بھی دے دیئے یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اپنا جارہ فیڈبیک ضرور دیجئے خدا حافظ